بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا کوئی اقدام کرتی ہے تو اسے ایک ایسی جنگ میں فریق مانا جائے گا جس میں وہ بڑا حراست ملوث نہیں ہے اس عذر کی بنیاد پر تیس یورپی و امریکی ممالک کے مضبوط فوج اتحاد نے یوکرین کو بظاہر تنہا چھوڑ دیا ہے ناظرین یوکرین کے صدر نے نیٹو کے فیصلہ پر شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج کے بعد یوکرین میں روسی بمباری سے ہلاک ہونے والے شہریوں کا خون نیٹو لیٹروں کے ہاتھوں پر ہوگا اور روسی صدر پوتین اپنی طرف سے یہ اعلان کر چکے تھے اگر یوکرین کی فضائی حدود کو بند کرنے کی کوشش کی گئی تو ایسا کرنے والی قوت کو روس سے براہ راست تساتم میں شریک مانا جائے گا اور روسی لیڈر یورپ اور امریکہ کی طرف سے یوکرین کو فرہم کی جانے والی مالی اور فوجی امداد پر بھی احتجاج کر رہے ہیں لیکن ماسکو بھی جمعہ کو برسلس میں نیٹو کی عادت کے اجلاس میں ہونے والے فیصلوں کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا برسلس سے سامنے آنے والے اعلان میں اگرچہ روس کی ایک بار پھر مضمت کی گئی اور مطالبہ کیا گیا کہ فوری طور سے جنگ بندی کر کے یوکرین سے فوجے واپس بلالے لیکن نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے امریکی وزیر خاجہ انٹونی بلنکنس سے ملقات کے بعد بتایا ہے کہ روس کی جانب سے حملوں میں شدت کا امکان ہے آئندہ چاندینوں میں یوکرین میں زیادہ تباہی اور بربادی دیکھنے میں آسکتی ہے حیرت انگیز طور پر دنیا کے امیر ترین اور اسکری لحاظ سے طاقتور ترین و مالک فی الوقت روس کی دھمکیوں سے مرعوب دکھائی دیتے ہیں اور کوئی ایسا اعتدام کرنے پر امادہ نہیں ہے جس کی روشنی میں ماسکوں کو یہ دعویٰ کرنے کا موقع ملے کہ نیٹو خود اس تنازعہ میں فارغ بنا ہوا ہے اس لئے اس کے خلاف اعلان جنگ جائز اور درست ہوگا لیکن اس مرلہ پر ایک اہم سوال کا جواب تلاش کرنا ضروری ہوگا کہ کیا نیٹو ممالک واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یوکرین کو مکمل تباہی سے بچانے اور روس کے فضائی حملوں سے یوکرینی شہریوں کو محفوظ رکھنے کے لیے یوکرین کی فضائی حدود کو نو فلائی زون قرار دیا جاتا تو روس اس اقدام کے جواب میں نیٹو کے کسی ملک پر حملہ کرنے کا حوصلہ کر سکتا تھا نیٹو لیٹو نے بظاہر یہی قیاس کیا ہے اور براہ راست تصادم سے بچنے کیلئے یوکرین کی مدد کرنے سے گریس کیا گیا ہے حالانکہ یوکرین کی موجودہ حکومت کو موجودہ مشکل میں پھسانے اور یوکرین کو جنگ و تباہی کے اس مقام تک لانے میں نیٹو ممالک کے کردار اور حصلہ فضائی کو فراموش نہیں کیا جا سکتا یوکرین پر حملے کو تمام عالمی قوانین اور ضابطوں کے خلاف ورزی قرار دیا جا رہا ہے اس لیے یورپ و امریکی ممالک نے روس کے خلاف سخت معاشی بابندیاں آئیت کی ہیں روس کے متعدد بینکوں کو سویفٹ سسٹم سے علیدہ کر کے دنیا بھر سے روس کی تجارت کو محدود کر دیا گیا ہے یورپ اور امریکہ نے اپنی فضائی حدود کو ہر قسم کے روسی تیاروں کے لیے بند کر دیا ہے جس کے نتیجے میں روس کی قومی ائرلائن کو تمام بین الاقوامی پروازیں موطل کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے موزد ناظرین روسی لیٹروں اور متعدد امیر شہروں پر شدید پابندیاں آئیت کی گئی ہیں اور یورپ اور امریکہ میں ان کے احساسیں منجمت کیے گئے ہیں حتیٰ کہ روسی سنٹرل بینک کے احساسیں بھی منجمت کر دیا گئے ہیں جس کی وجہ سے روسی روبر شدید دباؤ کا شکار ہے موزد ناظرین سارے اگامات صرف اس اصول کی بنیاد پر کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے کہ روس نے ایک پر امن اور خود مختار ملک پر بلا اشتیال حملہ کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے اس لیے ایسے جنگی جنون کو سخت سزا دینی چاہیے تاکہ آئندہ کسی کو بین الاقوامی قوانین توڑنے کا حوصلہ نہ ہو اس اصول کو اس حد تک مقدس بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ جب سلامتی کونسل میں روس کے ویٹو حق کی وجہ سے اس جنگ کے خلاف مزمتی قراردات منظور نہیں کروائی جا سکی تو امریکہ اور یورپی ممالک نے خصوصی قراردات کے ذریعے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس بلایا اور وہاں روس کے خلاف قراردات منظور کروائی گئی اگرچہ کوئی ملک جنرل اسمبلی کی قراردات پر عمل کرنے کا پابند نہیں ہے لیکن اس کے باوجود روس کے خلاف عالمی سفارتی محاذ مستحقم کرنے کے لئے اجلاس بلایا گیا جنرل اسمبلی کے اجلاس میں 141 ممالک نے روس کی مزمت میں منظور کی گئی قراردات کے حق میں ووٹ دیا جبکہ 35 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا ان میں پاکستان کے علاوہ چین اور بھارت جیسے ممالک بھی شامل تھے حالانکہ امریکہ نے بھارت کے ساتھ حالیہ برسوں میں قریبی اسٹریجی ٹک مراسم استوار کیے ہیں اور وہ اسے چین کے خلاف حصار بندی میں اہم فریق سمجھتا ہے مدناظرین بھارت نے روس کے ساتھ وابستہ دیلینا مفادات کی وجہ سے اس معاملہ میں غیر جانب دار رہنے کا فیصلہ کیا پاکستان نے بھی سفارتی امکانات برقرار رکھنے کے لئے جنرل اسمبلی کی باس میں حصہ لینے یا ووٹنگ میں شریک ہونے سے گریز کیا چین بظاہر اس بہران میں روس کا ساتھ دے رہا ہے لیکن امریکی دباؤ کی وجہ سے اس نے بھی ووٹنگیسہ لینے سے گریز کیا امریکہ اور روس کے ساتھ چین کے وسیع تجارتی مفادات وابستہ ہے وہ اس تنازہ میں ان تعلقات کو بھیٹ چنانا نہیں چاہتا بلکہ صدر زیجن پنک کسی بھی طرح اس معاملہ کو ٹھنڈا کروانے کی کوشش کر رہے ہیں مشرقی وستہ میں امریکہ کا قریبی ساتھی ملک اسرائیل بھی ایسی ہی مشکل کا شکار ہے کیونکہ اس کے یوکرین کے ساتھ بھی تجارتی مراسم ہیں اور وہ روس کے ساتھ بھی تعلقات کشیدہ کرنے کا حامی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم نفتالی بینٹ نے گزشتہ روزخفیہ طور سے ماسکو کا دورہ کیا اور یوکرین میں جنگ بندی کے سوال پر صدر پوتنگ سے بات چیت کی ہے محضرت ناظرین جنرل اسمبلی کی قرارداد کے ذریعے البتہ دنیا کے ممالک کی واضح اکثریت نے جنگ کو مسترد کرتے ہوئے روس سے جنگ بندی کرنے اور یوکرین سے فوجے واپس بلانے کا مطالبہ کیا ہے جن ملکوں نے قرارداد کی حمایت نہیں کی انہوں نے بھی اس کے خلاف ووٹ دینے کا حوصلہ نہیں کیا ایک سو تیرانوے ممالک پر مشتمل جنرل اسمبلی میں روس کے علاوہ اس قرارداد کے خلاف صرف چار ممالک نے ووٹ دیا ان ملکوں میں بیلاروس، ایریٹیریا، شمالی کوریا اور شام شامل تھے اس سے روس کی کمزور سفارتی پوزیشن اور دنیا میں اس جنگ جوئی کے خلاف رائق کی شدت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے مدد ناظرین اس پس منظر میں اگر نیٹو لیٹر قدر حوصلہ مندی سے کام لیتے اور یوکرین کی خواہش کے مطابق یوکرین کی فضائی حدود کو نو فلائی زون قرار دیا جاتا تو روس کے پاس اس فیصلہ کے خلاف سخت بیان دینے اور دھمکیہ ویس رویہ اختیار کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہ ہوتا اسے کسی صورت روس کے خلاف نیٹو کا اعلان جنگ نہیں کہا جا سکتا تھا بلکہ یہ فیصلہ ایک سنگین جنگ بندی کروانے میں ایک موثر ہتھیار ثابت ہو سکتا تھا اس ایک اقدام سے یوکرینی عوام کو سکون کا سانس ملتا اور اس کی افواج بہتر طریقے سے روسی یلغار کا مقابلہ کر سکتی تھی نیٹو کی اس دلیل کو مننا مشکل ہے کہ اس اقدام سے نیٹو ممالک براہ راست تنازہ کا حصہ بن جاتے اور روس کو باقی ماندہ یورپ پر حملہ کرنے کا موقع مل جاتا ناظرین نیٹو لیڈر وہ خوبی جانتے کہ ایسا ممکن نہیں تھا روس کے پاس ایسا سخت اور بڑا فیصلہ کرنے کے لیے مالی اس کے لیے وسائل دستیاب نہیں ہے روسی فوج کی کمزوری کا اندازہ یوکرین پر حملہ سے ہی کیا جا سکتا ہے روسی کمانڈرز کا خیال تھا کہ وہ دو تن دین میں یوکرینی دارل حکومت کے اف پر قبضہ کر کے وہاں ماس کو نواز حکومت قائم کروا دیں گے اور اس کے ساتھ ہی جنگ بندی کا اعلان کر کے یوکرین کے متعدد علاقوں پر قبضہ بھی کر لیا جائے گا اور تصادم کو پھیلنے سے پہلے روک لیا جائے گا یہ اندازہ ابھی تک درست ثابت نہیں ہوئے ناظرین آج جنگ کو نو روس گزرنے کے بوجود روس ابھی تک قیم پر قبضہ نہیں کر سکا اور نہ ہی یوکرینی کی عدد کے حوصلے پست کر سکا ہے ناظرین یوکرین کے صدر زیلنسکی اور دیگر لیڈر کیف میں موجود ہے اور اپنے حامی ملکوں سے مدد کی اپیلے کر رہے ہیں ناظرین یوکرین کی طرف سے فضائی حدود بند کرنے کی ترخواست مسترد کر کے نیٹو نے در حقیقت سنگین کمزوری کا مزارہ کیا ہے اس سے پہلے امریکی صدر جو بائٹن یوکرین پر حملہ سے پہلے روسی حملے کی اطلاع دیتے ہوئے یہ واضح کرتے رہے تھے کہ امریکہ اس تنازعہ میں فریق نہیں بنے گا بلکہ جو ہی روس کی فوجیں یوکرین پر حملہ آور ہوئی تو امریکہ نے تمام فوجی مشیر اور تربیتی عملہ یوکرین سے نکال لیا تھا جمعہ کو نیٹو کی طرف سے یوکرین کی فضائی حدود بند کرنے سے معذوری ظاہر کرنے کی سب سے اہم وجہ یہی ہے کہ صدر بائٹن کسی بھی طرح اس جنگ میں فریق بننا نہیں چاہتے لیکن نیٹو اور کان کے اکثریت یورپی ممالک پر مشتمل ہے لیکن ناظرین امریکہ کے برعکس یورپی ممالک روسی جاریت سے براہ راست متاثر ہوں گے ایک طرف روس کے توسیح پسندانہ آزائم کی وجہ سے دیکھر یورپی ممالک کی خود مختاری کو خطرہ لائق ہوگا تو دوسری طرف یوکرین چھوڑنے والے لاکو پناہ گزین بھی یورپی ممالک کا ہی رخ کریں گے نیٹو کے یورپی ممالک کو اپنی حفاظت کے نکتہ نظر سے کے لئے اقدام کرنا چاہیے تھا اس معاملہ میں کم حسلگی کا مظاہرہ کر کے طرح اصل روس کو یہ اشارہ دیا گیا کہ وہ یورپی ممالک میں من مانی کر سکتا ہے لیکن نیٹو اور اس کے رکن ممالک یورپی ممالک کی محض اخلاقی مدد ہی کریں گے حالانکہ یورپی ممالک کو نو فلائی زون قرار دینا جنگی کاروائی کے بجائے قیام امن کی کاروائی ہوتی کیونکہ اس سے روس کو جنگ بندی پر امادہ ہونے اور کسی بھی طرح باعزت طریقے سے اس تنازہ سے بہر نکلنے کا موقع تلاج کرنا پڑتا ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکان کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوڈیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے موسیقی